بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے قبل کے دو مجلسوں میں عیسائیوں کو دعوت فکر میں نے دیا ہے عیسائیوں دوستو آپ کے دو عقیدے میں نے بیان کیے عقیدہ کفارہ اور عقیدہ تسلیس عقیدہ کفارہ حضرت عدم علیہ السلام کی گناہ کی وجہ سے ساری انسان پیدائشی طور پر پیدا ہوتے ہی گناہگار ہوتے ہیں اس کا رد میں نے بائبل سے آپ کو دکھایا اسی طرح عیسائیوں کے یہاں تین ایک اور ایک تین ہیں خدا ان کی یہاں تین ہیں اس کا رد اور تردید بھی میں نے بائبل سے آپ کو دکھایا آج کی اس مجلس میں عیسائیوں کا ایک اور عقیدہ بیان کرتے ہیں جس کو ابن اللہ کا عقیدہ کہتے ہیں عیسائی کہتے ہیں کہ عیسائی صلی اللہ علیہ وسلم وہ خدا کا بیٹا ہے اور اس کو ابن اللہ کہتے ہیں اب اس عقیدے کا رد اور تردید ان کی اپنی کتاب بائبل سے ہم دکھائیں گے کہ عیسائی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام خدا کا بیٹا نہیں ہے لہذا عیسائیوں اس عقیدے کو آپ چھوڑے اگر اس معنی میں کوئی کہتا ہے کہ وہ اللہ کے مبارک بندے ہیں اور اس معنی پر صلح کرنے والے ہیں پھر تو آپ کے بائبل میں ہر صلح کرنے والوں کو خدا کا بیٹا کہا گیا ہے اس میں پھر عیساء کا کوئی تخصیص ضروری نہیں ہے پہر عجیب یہ ہے عیسائیوں دوستو کبھی آپ کہتے ہو کہ عیساء علیہ السلام خدا ہے کبھی آپ کہتے ہو خدا کا بیٹا ہے کبھی آپ کہتے ہو کہ وہ تسلیف پہ چڑھایا گیا سولی پہ چڑھایا گیا کبھی آپ کہتے ہو تین دن کے بعد پھر وہ قبر سے اٹھا زمین سے اٹھا تو آپ کبھی اس کو خدا بناتے ہو کبھی خدا کا بیٹا بناتے ہو عرض یہ کہ خدارہ ان فاسد ان باطن عقائد کو چھوڑے آپ حقائق کی طرف حقیقت کی طرف آئے آپ قرآن کا مطالعہ کرے اسلام کی تعلیمات کو قریب سے آپ دیکھیں ابھی آپ کو میں آپ کی کتاب سے لکھاتا ہوں یہ کلام مقدس بائیول میں کلام مقدس اور کلام مقدس میں ایدنامہ جدید جس کو نئے ایدنامہ کہتے ہیں یا ایدنامہ نئے ایدنامہ یہ آپ دیکھیں مقدس مطا ہنجل مطا ہے بلکل شورو ہے یہ باب ایک ہے مسیح کا نصب نامہ یہ آپ دیکھیں مسیح کا نصب نامہ یسو مسیح ابن دعوت کہ مسیح عیسیٰ علیہ السلام دعوت کا بیٹا ہے جب دعوت کا بیٹا ہوا تو پھر اللہ کا بیٹے کیسے بنا ایک طرف کہتے ہو کہ خدا کا بیٹا ہے اور پھر اس مطا کے اندر آپ کہتے ہو کہ یہ دعوت کا بیٹا ہے اگر یہ خدا کا بیٹا ہے تو پھر نصب نامہ مسیح ابن اللہ سے شروع ہوتا لیکن اب یہاں آپ دیکھیں یسو مسیح ابن دعوت ابن ابراہیم کا نصب نامہ تو یہاں تو باب مسیح کا آپ نے دعوت کو بنایا اسی طرح آپ کے انجل میں انجل یوہانہ ہے باب ایک ہے انجل یوہانہ باب ایک ایدنامہ جدید ہے اور یہ آیات پینتالیس اور چھیالیس آپ دیکھیں وہ یوسف کا بیٹا یسو ناصری اب ایک طرف کہتے ہو خدا کا بیٹا ہے اور پھر دوسری طرف کہتے ہو کہ دعوت کا بیٹا ہے کبھی آپ کہتے ہو کہ یہ یوسف کا بیٹا ہے اور کبھی کہتے ہو کہ یہ ابراہیم کا بیٹا ہے اب عیسائی دوستوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف آپ نے خدا کا بیٹا بنایا اور پھر انجل مطا کے مطابق دعوت کا بیٹا ہے یوحانہ کے مطابق یہ یوسف کا بیٹا ہے اور کبھی آپ ان کو ابراہیم کا بیٹا کہتے ہو خدا رہا اس عقیدے کو آپ چوڑے اصل جو عیسی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات ہیں اس کی طرف آئے توحید کو مان لے اور حضرت عیسی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل تعلیمات اور بنیاد پر عمل کرنا چاہئے وہ عیسیٰ کے اصل تعلیمات اور بنیاد اگر آپ دیکھنا چاہیں گے آپ قرآن کی طرف آئے اسلام کی طرف آئے آگلے مجلس میں عیسیٰ اور عقیدہ ہم انشاء اللہ تعالی بیان کریں